بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر دیکھنا ہے ذرا ادھر میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے علم اناب کا تعلق ہوتا ہے اگر آپ زبردیر پیش کے ساتھ تو اس علم میں یہ بتایا جاتا ہے کون زبردیر پیش دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ علم جو ہے نا وہ جب آپ ادھر دیکھیں جب آپ تیس یا پھر یوں کہہ لیں کہ پینتیس فیصد آپ چیزیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ علم شروع ہوتا ہے اور یہ کون سے چیزیں ہیں یہ وہ استلاحات ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں ادھر فنڈ میں وہاں پہ آپ کو یہ کیا دیا جائے گا غیر منصرف کا یہ مسئلہ ہے غیر منصرف کا یہ عراب ہے ٹھیک ہے اگر معرفہ ہوگا تو یہ مسئلہ ہے نکرا ہوگا تو یہ مسئلہ ہے مورم مبنی کا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اسم کا یہ مسئلہ فیل کا یہ مسئلہ ہے اسم کے فلان یہ اقسام ہیں اب آپ کو وہ سارے جو کنسیپٹ کلیر ہوں گے نا کہ بیمار فنکرا کیا ہوتا ہے اسم پر لڑک کیا ہوتا ہے مذکر مانوس کیا ہوتا ہے وہاں تصنیح جمع کیا ہے تو پھر وہ آگے والی چیزیں آپ کو صحیح سمجھیں گے ابھی ہم وہ ابھی ہم ادھر پھیر رہے ہیں کہاں پہ پھیر رہے ہیں یہاں پہ پھیر رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی تک جو چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں ادھر میرا فوکس ہے آپ کو سمجھانے پہ اور آپ کو پریکٹس کروانے پہ آپ نے کہاں ہم نے ترقیبیں میں سیکھنی ہے میں آپ کو ترقیبیں بھی کرواتا ہوں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایک کیسے سیکھ کر کتنا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو ایک کیسے سیکھتے ہیں اور اس کو استعمال عملن نہیں کرتے تو پھر وہ چیز آپ کو نہیں آئے گی اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز آتی ہے تو آج ہم ان میں سے ایک کیسے مورب اور مورب و مبنی یہ کیا کنسیپٹ ہے ہم یہ پڑھیں گے آج تو سب سے پہلے میں مورب اور مبنی کی وضاحت کر دیتا ہوں ایک ہوتا ہے مورب اور ایک ہوتا ہے مبنی شاید آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ میں ریوائز کر دیتا ہوں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا عراب چینج نہیں ہوتا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا عراب چینج نہیں ہوتا اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا عراب چینج ہوتا ہے تو جن کا عراب چینج نہیں ہوتا ان کو مبنی کہتے ہیں جیسے ہادہ اب یہ جو ہادہ ہے یہ مبنی ہے کیوں کیوں کہ اس سے پہلے اگر آپ انہ لگا لیں کیا لگا لیں انہ آپ باہر فجر لگا لیں یا آپ کچھ اور لگا لیں آپ کالا لگا لیں کیا لگا لیں کالا تو یہ جو ہے یہ زیر دیتا ہے اور یہ جو ہے یہ پیش دیتا ہے اور یہ جو ہے یہ زبر دیتا ہے لیکن اس کی جو زیر اس کی جو پیش اور اس کی جو زبر ہے اس کو پر کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو اس کو کہتے ہیں مبنی مبنی وہ اسم ہوتا ہے یا مبنی وہ لفظ ہے اسم نہ کہیں کیونکہ فیل بھی مبنی ہوتے ہیں ہراب بھی مبنی ہوتے ہیں مبنی وہ لفظ ہوتا ہے کہ عامل کے بدلنے سے نئے آنے والوں کو بتا رہا ہوں بھئی ان کو عامل کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عامل یہ کیا ہیں عامل ایک کو عامل کہتے ہیں اور زیادہ کو عامل کہتے ہیں عامل کے بدلنے سے مارکر اور نہیں کوئی اچھا نہیں ہے پتہ گھر کے ہیں ایک مند یہ میں نے پکڑا تھا مجھے یاد ہے آپ پتہ گھر ہیں بہرحال یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے یہ نہیں عامل اور اس کی جمع چلتا ہے آجو آجو چلتا ہے آجو اچھا ہے عامل کی جمع عامل ہے ان سب کو اوبرال عامل کہتے ہیں اور ایک کو کیا کہتے ہیں ایک کو عامل کہتے ہیں تو عامل کے بدلنے سے جس کا عراب نہ بدلے اس کو کہتے ہیں بھئی مبنی اور یہی صورتحال اب یہ دیکھیں کریٹ کرتے ہیں کیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں زیدن کیا لکھتا ہوں زیدن اگر یہاں پہ ہم لگائیں انہ یہاں پہ ہم لگائیں با بے اور یہاں پہ ہم لگائیں کالا تو اس کا عراب چینج ہوگا انہ زبر دیتا ہے آپ کہیں کہ انہ زیدن با زیر دیتی ہے آپ کہیں کہ بی زیدن کالا پیش دیتا ہے آپ کہیں کہ کالا زیدن سمجھ آ رہی ہے تو جس کا عراب چینج ہوگا بھئی وہ مورب اور جس کا چینج نہیں ہوتا وہ مبنی اب ہم اوبرال دیکھتے ہیں ٹوٹل مورا مبنک کیا ہے پھر ہم تفصیل میں جائیں گے پھر ہم تفصیل میں جائیں گے دستر کدھر ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے نئے انوالوں کو سمجھ آگئی ہے نا ہم نے کلمے کی کتنی قسمیں پڑی تھی کلمے کی ہم نے قسمیں پڑی تھی تین ایک اسم اور ایک فیل اور ایک حرب آپ یہ یاد رکھیں سب لوگ حرب سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں مبنی حرب سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں مبنی بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور فیلوں میں جو یہ والے ہیں ایک ہے فیل ماضی گردان آپ نے پڑی ہے زاربہ 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 پڑی ہے نا زوری بات دونوں گردانیں مادی اور ایک ہے امر حاضر معروف امر حاضر معروف ادرب کی کسان پڑھی ہے ادرب ادرب ادربو ادرب ادرب اackرب نہ پڑھی ہے ٹھیک ہے اور فعل مدارہ کونسا فعل ہے فعل مدارہ فعل مدارہ کے بالخصوص دو سیکھے جماع مہنس کے کونسے سیکھے جماع مہنس کے ایک یہ دیکھیں ایک مہنس حاضر کا اور ایک محنس غیب کا یادریبنا اور تذریبنا یادریبنا اور تذریبنا جمع محنس کے یا پھر پلاس کا مطلب یہ ہے کہ فیل مزارعہ کے ساتھ نون تقید آ جائے کون تا نون آ جائے نون تقید آ جائے تو پھر جو فیل مزارعہ ہے وہ مبنی ہوتا ہے فیل مزارعہ کے دوسری کے مبنی ہوتی ہیں ہمیشہ یادریبنا اور تذریبنا ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی اور جو باقی سیگے ہیں مطلب فیل مزارعہ کے اگر ان کے ساتھ نون تقید آ جائے لیکن یہاں پہ ایک چیز قابل بزاعت ہے سن لیں کون سی چیز دو سیگے تو آپ نے نکال دیئے دو سیگے تو جمع محنس کے ہیں کول سیگے کتنے ہیں چودہ ان میں سے دو نکالیں باقی کتنے ہیں بارہ باقی کتنے ہیں بارہ ان میں سے جو پانٹ سیگے ہیں کون سے یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نئے آنے والوں کو یہ والے جو پانٹ سیگے ہیں کون سے سیگے مراد ہیں ذرا غور کریں سوچ سی چاٹ رہی ہے آپ کو ادھا دیکھیں وائد مذکر غیب سیغہ وائد مونس غیب سیغہ وائد مذکر حاضر سیغہ وائد متقلم متقلم اور جمع متقلم یہ والے کتنے سیگے ہیں پانٹ یہ جو نون تقیید کی جب بات کی جاتی ہے نا کہ نون تقیید آج ہے تو پھر مزارہ مبنی ہوتا ہے بھئی یہ پانٹ سیگے مراد ہیں اب آپ یہ دیکھیں دو سیگے وہ تو پکے پکے مبنی ہیں جمع مونس کے اور بارہ میں سے پانٹ سیگے آپ نکال دیں باقی کتنے باچی گیا ہے سات کتنے باچی گیا ہے سات اگر ان کے ساتھ نون تقیید آبی جائے پھر بھی وہ مبنی نہیں ہے ہوگی بات اور بھئی ہو گئی صحیح ہے تو اب اب آپ کو کیا سمجھ آیا کلمہ کی تین قسم میں اسم فیل عرب حرف سارے کے سارے مبنی اور فیلوں میں فیل مادی مبنی عمر حاضر معروف کی گردان مبنی فیل مادی کے دونوں گردانیں عمر حاضر معروف کی گردان مبنی اور فیل مزارہ کے دو سیگے مبنی اور فیل مزارہ کے پانٹ سیگے اگر نونے تقیید آ جائے تو مبنی اور باقی ساس دونوں کے ساتھ آ بھی جائے تو مرب ٹھیک ہے اور اسم میں اگر آپ اسم کی بات کرتے ہیں اسم کی آپ بات کرتے ہیں تو آٹھ آٹھ طرح کے جو اسم ہے وہ مبنی ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مبنی فیل مادی عمر حاضر معروف اور تمام معروف جو ہوتے ہیں نا او بھئی یہ والے یہ مادی عمر حاضر معروف اور تمام معروف ان کو کہتے ہیں مبنی اصل ان کو کیا کہتے ہیں مبنی اصل اگر آپ سے پوچھے جائے مبنی اصل کون سے ہیں آپ بولیں گے تمام معروف مبنی ہیں مبنی اصل ہیں فیل مادی عمر حاضر معروف کسی کہ یہ مبنی اصل ہیں یہ اصل میں مبنی ہیں اور جو باقی مبنی ہیں نا وہ مشابہ مبنی ہوتے ہیں وہ مبنی سے مشابت کی وجہ سے ان کو مبنی کیا دیا جاتا ہے اور اسم جو ہوتا ہے اسم اصل میں مورب ہے اور جو اسم کی قسم میں مبنی ہے وہ مبنی اصل سے مشابت کی وجہ سے ہیں مبنی اصل سے مشابت کی وجہ سے ہیں اب اگلا مجھے یہ پوچھیں مشابت کس طرح کی ہوتی ہے مشابت کس طرح کی ہوتی ہے تو بھئی ادھر شکل ملتی جلتیوں مشابت ہے یا نہیں ہے آتے ملتی جلتیوں مشابت ہے یا نہیں ہے موٹی جبات دیر تو ادھر اگر ایک اسم کی جو شکل ہے وہ حرف سے ملتی جلتی ہے اب حرف اپنا معنی دینے میں محتاج ہے جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے اب اگر ایک اسم اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے تو عادتیں ملتی جلتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ جو ایک دو ہے میں نے آپ کو مطلب بتا رہا ہوں باقی وہ چیزوں کی میں بزاعت کر دوں گا جب اس کی تفسیر میں میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اسم اصل میں کیا ہوتا ہے مورب ہوتا ہے اسم اصل میں مورب ہوتا ہے اور جو اسم مبنی ہوتا ہے وہ کیوں مبنی ہوتا ہے مبنی اصل کے مشابہ ہے اوہ بھئی مبنی اصل کے وہ مشابہ ہے لید آ رہی ہے اور نید آ رہی ہے آپ لوگوں کو مبنی اصل کے مشابہ ہیں اب وہ آٹھ کسمیں کون سی ہیں بھئی آٹھ کسمیں ادھر آپ کو میں نے پہلے بھی لکھوائی تھی زمائر موصولات اشارات اور اسمائی افعال اسمائی اصوات اسمائی ضروب اسمائی کنایات مرکب بنائی ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ بھئی یہ کسمیں جو ہیں یہ مبنی ہیں اسم جو مبنی ہوتے ہیں ان کی کتنی کسمیں ہیں آٹھ کون کون سی زمائر اسمائی موصولات اسمائی اشارات اسمائی افعال اسمائی اصوات اسمائی ضروب اسمائی کنایات مرکب بھی نہیں اب ہم نے آگے اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم نے وہ دیکھ رہے ہیں اب آپ نے جو اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے وہ یہ ٹائم کتنا ٹائم کتنا ہو گیا ہے بتانا درہ مجھے دس منٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دی تو آپ نے جو مجھے خلاصہ سنائنا وہ یہ سنانا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مورب اور مبنی کی تاریخ مجھے بتانی ہے کہ مورب وہ ہوتا ہے کلمہ عامل کے بدلنے سے جس کا عراب بدلتا ہے اور مبنی وہ ہوتا ہے عامل کے بدلنے سے جس کا عراب نہیں بدلتا ٹھیک ہے پھر اس کے پاس آپ نے مجھے بتانا ہے کلمہ کے تین قسمیں اسم فیل عرب حرف سارے کے سارے مبنی اور فیلوں میں فیل مادی عمر حضر مروف مبنی اور فیل مدارک دو سیگھے مبنی اور باقی بارہ سیگھوں میں جو پانٹ سیگھیں اگر نونی تقیید کے ساتھ آئے وہ بھی مبنی ساتھ سیگھے میشہ مورب ہوتے ہیں وہ نونی تقیید آئے یا نہ آئے اور اسماع میں سارے اسم مورب ہاں آٹھ اس آٹھ اسم آٹھ طرح کے اسم جو ہیں وہ مبنی اور وہ کون سے ہیں اسماع مسئولات اسماع شہرات اسماع افعال اسماع اصوات اسماع دروب اسماع قناعیت مرقب بینوئی سنا لیں گے چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں جو زمائر ہیں ان کی زمائر کی کتنی قسمیں ہیں زمائر کی بیسیکلی آپ بنائیں گے تین قسمیں کچھ زمائر مرفوع ہوتی ہیں بھئی اور کچھ زمائر منصوب ہوتی ہیں اور کچھ زمائر جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں مجرور ہوتی ہیں تو آگے مرفوع آگے پھر اس کی دو کیٹاگری ہیں اچھا ایک متصل کچھ زمائر آپ نے عامل کے ساتھ مل کر آتی ہیں زمائر میں جو عمل کر رہا ہوتے ہیں اس کے ساتھ مل کر آتی ہیں میں ابھی بتاتا ہوں اور کچھ الگ آتی ہیں اور کچھ جو منصوب ہیں وہ مل کر آتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں منصوب متصل اور کچھ الگ آتی ہیں ان کو کہتے ہیں منصوب منپصل اور کچھ مجرور ہوتی ہیں اور یہ مجرور صرف متصل ہی ہوتی ہیں اب متصل میں یہ زارہ با 만나 کی گردان ہے یہ ساری یہاں پہ نہیں لکھے ہیں زہرابہ کے دو سیگے آپ نکال دیں کون کون سے دو سیگے نکال دیں زہرابہ کا نکال دیں اور زہرابہ کا نکال دیں یہ جو زہرابہ اور زہرابہ ہیں ان کا اگر فائل آگے آ جائے گا تو پھر تو فائل ظاہر ہوگا ادر وائز ان میں زہرابہ میں ہوا پشیدہ ہوتا ہے اور زہرابہ میں ہیا پشیدہ ہوتا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یاد رہے گا اور جو باقی بارہ سیگے ہیں ان کی ضمیر ساتھ مل کے آ رہی ہوتی ہے اور وہی اس کا فائل ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل زربا علیف زربو و زربتا یا بعض علیف کہتے ہیں آپ نے پریشانی ہونا گردان یاد کرو گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھا دیں کون سمجھا گے ان کو ہاتھ کلا کریں ذمہ در لے لیں ان کو پیچھے چیزیں سمجھا دو گردان شیطان نے کوئی بھی نہیں ذمہ داری لینے والا آپ کو آتی ہیں یاد کیوں گے آپ نے سمجھا لگا میں سمجھا لگے ٹھیک پھر تو مسئلہ نہیں ہے میں پریشان ہو رہا تھا پھر کوئی نیا پنگا پڑ جاتا ہے جب کوئی نیا پنگا پڑ جاتا ہے استاد آگے پڑھا رہا ہوتا ہے وہ پریشان ہو کے دیکھتے ہیں کچھ لوگ سوچ رہی ہوتے ہیں بسمان لے کر کیسے یہاں سے نکلنا ہے بھاگنا ہے یہ پتہ ہیں استاد جی کون سے باتیں کر رہے ہیں اس لئے میں پریشان ہوں تھا اچھا بھے متصل میں ذاربہ کی گردان آپ لگائیں گے اور سب ضمیریں ساتھ ہیں سمجھا گئے سب کو سمجھا گئی ہے ٹھیک ہے اور منفصل میں جو مرفوع منفصل ہے آپ یہاں پہ ہوا کی گردان لگائیں گے کون سے ہوا کی یہ مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ اور یہ الگ ہوتی ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا آگے لگا لیں گے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوئے دیکھ لی رہے گا یہاں پہ میں لکھتا ہوں کر میں بہت دیر ہو جائے گے اور منصوب متصل میں آپ ذاربہ لگائیں گے ذاربہ اور ساتھ ہو لگائیں گے اور آگے ساتھ ذاربہ ہو ذاربہ ہما ذاربہ ہم ذاربہ تھا ذاربہ ہما ذاربہ ہنہ ذاربہ کا ذاربہ کم ذاربہ کی ذاربہ کم ذاربہ کنہ زاربہ اوکھا نہیں ہے لوگوں نے مشاہدہ کر کے علم بنا لی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے ہم کیا تھے پتہ نہیں یہ کون سی بلان ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اکل سے کام لو بس اکل سے کام لو یہ متفصل ہے اور جو منفصل ہیں وہ یہاں پہ ایاہو کی گردان لگا لیں ایاہو ایاہما ادھر دیکھیں ایاہما ایاہنا ایاک 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 ایایایا ٹھیک ہے اور مجرور میں آپ لگا لیں بِہی کی گردان بِہی بِہیمہ بِہیم بِہا بِہیمہ بےنا بِکا بِكُوما بِ ہارفے جارا لگانا ہے آپ نے آپ حرف اجل لگا لو یا آپ کو میں نے کہا مرقب اضافی میں پہلے لفظ مضاب دوسرے کو زیر دیتا ہے کتاب زیدین تو یہاں پہ آپ غلام لگا لو کیا لگا لو غلام ہو غلام ہما غلام ہم غلام ہا غلام ہما غلام ہن غلام کا غلام کما غلام کم غلام کی یہ جو کھوپڑا ہے نا یہ اگر چلتا ہو تو میرا خیال ہے یہ کوئی اشیو نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ فاکس علم پر کر کے توجہ کے ساتھ اپنے یہ چلیں بندے کو ویسے یاد ہو جاتی ہیں یہ کوئی رٹا لگانے کو ضرورت نہیں جو ہم چلے جائیں ایک گھنٹہ لگانے جی اس کو یاد کرنے کے لئے ویسے سمجھا جاتی ہیں اگر بندے پترہ طرح سمجھا جائے ویسے سمجھا جائے ہیں لیکن چونکہ ہموں سمجھا جائے نہیں جاتا ہمارے یہ سسٹم دارہ میں رٹا لگاؤ یہ کنسٹر پایا جاتا ہے اوپر جا کے یاد سمجھا جائے گے اوپر سے وہی یاد ہے گے نا جب آپ تیسی چوتھی پہنچے گے تو اوپر سے جبرائیل ہاں فرشنوں کی ڈیوٹی لگی اب آپ نے ان کو سمجھا جاتے ہیں نا جا کے وہ بنیاد بنتے نہیں رٹے لگاتے رہتے ہیں طالب علم مجھے خود ہی یاد ہے جب میں نے پہلی کلاس پڑھی تو وائر بارڈ کا تو مو ہی نہیں دیکھا میں نے کبھی نا اور استاد اوپر سے دیکھ کے پڑھا دیتے تھے اور ابھی میرا ذہن اس لیول کا نہیں تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا اور میں نے سکول بھی نہیں پڑھا ایک دو کلاس سکول کی پڑھی تھی اتنا رٹہ لگایا میں نے کتاب مجھے ساری حفظ ہو گئی ایک دفعہ چکل لگانے جاتا تھا گھومنے میں نے شاید آپ کو پہلے بات دیا ساری کتاب پڑھ کے آتا تھا غلطی نہیں ہوتی تھی اتنا میں نے رٹہ لگایا اور ایک لائن بھی سمجھ نہیں آتی تھی مجھے ڈیفینیشن بھی علم و نعب کی سمجھ نہیں آتی تھی علم و نعب کی ہوتا کیا ہے اور جب میرے نمبر آئے سات پیپروں میں سات بڑا کیا کہتے ہیں سات سو نمبر سو بڑا سو بڑا سو وہ حیران ہو گئے ابھی اور مجھ سے question کیا نہ ہوگا ہمارے شیخ صاحب نے میں ان کا موں دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کتابیں ساری سن لو لیکن یہ مجھے question نہیں آرہا یہ جو آپ پوچھ رہے ہو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے یہ پوچھے فلانٹیز کیا بنتی ہے فلانٹیز کیا سیگ رہا ہے میں نے کہا مجھے نہیں آتا تو اس کے پیچھے بھئی یہی مسئلہ ہے ان کو سمجھو اور وہ بیسے بندے کو یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی زبان ہوتی ہے نہ اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اگر وہ پہلو آپ دھیانتی ذرا آپ سمجھ لیں تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو زمائر کی یہ باس کلیر ہے زمائر میں کچھ اور اور پلس موصولات ٹائم پورا ہو گیا چلیں موصولات انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ کا کام ہے یاد کرنا آپ کا کام ہے پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے محنت کرنا یہ جو محنت کریں گے یہ آگے چل کے آپ کے کام آئے گی اگر آپ یہاں پہ محنت کر لیتے ہیں تو آگے آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا آپ رٹے نہیں لگاؤ گے اگر آپ اوپر چلے جائیں گے آپ کو یہ چیزیں نہیں آئیں گے آپ بہت زیادہ رٹے لگاؤ گے آپ سو فیصد محنت کرو گے آپ کا ریزلٹ آئے گا بیس فیصد تیس فیصد اگر آپ یہاں پہ سو فیصد محنت کر لو چیزیں کو سیکھ لو آپ اوپر بیس فیصد تیس فیصد محنت کرو گے آپ کا ریزلٹ آئے گا سترستی فیصد اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ چیزوں کی چلیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے